ایک اور ظلم ہو گیا ایک سانحہ ہو گیا اتنے سال بیتے انصاف کب ہوگا آج ہوگا سانحہ بلدیا فیکٹری کی میں بات کر رہی ہوں اس کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا کتنے لوگ زندہ جلائے گئے تھے دو سو انسٹھ افراد ان کی جانے لی گئی تھی ان کو جلا دیا گیا تھا زندہ فیکٹری میں آگ لگائی گئی تھی اب لواحقین کو انتظار ہے کہ انصاف ہو جائے آٹھ سال بیتے انصاف کی سولی پر ان کو لٹکے انتظار کی سولی پر ان کو لٹکے بلدیا فیکٹری بلدیا ٹاؤن کی فیکٹری میں ایک آگ بھڑا کٹھی تھی ابتدائی طور پر اس واقعے کو شرٹ سرکٹ ہوا ہے اور اس لیے آگ بھڑکی یہ بتایا گیا بعد میں تحقیقات کو آگے بڑھایا گیا دائرہ بڑھا جوائنٹ انٹرگیشن ٹیم نے بھانڈا پھوڑا رپورٹ میں کہا گیا کہ آگ لگی نہیں لگائی گئی تھی اور بھتہ نہیں دے رہے تھے ریٹ نہیں بڑھا رہے تھے اس لیے لگائی گئی تھی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے فیصلہ دو ستمبر کو محفوظ کیا تھا کیس میں کب کب کیا موڑ آئے یہ جانیں گے سما کے نمائندے عرفان الحق سے اس کیس میں آٹھ سال کے دوران کئی موڑ آئے سب سے پہلے تو پولیس نے اگلی روز جو مقدمہ درج کیا وہ فیکٹری مالکان کے ہی خلاف مقدمہ درج کیا اور دہشتگردی کو حادثہ اور غفلت کے نتیجہ قرار دیا اور سارا دباؤ فیکٹری مالکان پر آ گیا اور فیکٹری مالکان نے مجبوراً عدالت سے زمانت حاصل کی اور انہوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو عدالت میں پیش کیا اس کے بعد یہ مقدمہ جب سیشن عدالت میں چلنے لگا تو کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے درخواست دائر کی کہ اس کی شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے یہ بظاہر دہشتگردی کا واقعہ لگتا ہے حادثہ نہیں ہے اسی دوران سندھ حکومت نے ایک تحقیقاتی ٹربنل قائم کیا سندھائی کورٹ کے سابق جج ہیں مرہوم زاہد قربان الوی صاحب ان کی سربراہی میں جو ٹربنل قائم ہوا تھا انہوں نے ایک طویل عرصے تک اس کی تحقیقات کی اور انہوں نے جو ریپورٹ دی تھی اس کے مطابق بھی یہ حادثہ تھا اور اس ریپورٹ کے بعد بھی اس واقع کی اس کی فائل بن کر دی گئی اور اسے حادثہ قرار دے دیا گیا اور شورٹ سرکٹ کا نتیجہ انہوں نے کہا تھا اپنی ریپورٹ میں کہ یہ آگ شورٹ سرکٹ کے نتیجے میں لگی ہے اور سیشن عدالت میں یہ کیس چلتا رہا اور روٹین کی جو سماتیں تھیں وہ ہوتی رہی مگر بھانڈا اس وقت پھوٹا جب دوہزار پندرہ میں رزوان قریشی جو کہ ایک ایم کی ایم کا کارکن تھا بلدیہ ٹاؤن کا وہ ایک غیر قانونی اسلحہ کی کیس میں گرفتار ہوا اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو رینجس نے ایک تفتیشی ریپورٹ عدالت میں پیش کی تھی سندھائی کورٹ میں جس میں رزوان قریشی نے یہ اطراف کیا تھا کہ وہ سانیہ بلدیہ میں بھی ملوث ہے اور سانیہ بلدیہ دراصل حادثہ نہیں ہے یہ دہشتگردی کا واقعہ ہے یہ پہلی دفعہ دوہزار پندرہ میں رزوان قریشی کی ریپورٹ کی وجہ سے بات سامنے آئی جس پر دباؤ بڑھا میڈیا کا اور سوسائٹی کا جس کی وجہ سے سندھ حکومت نے ایک تحقیقاتی کمیٹی آلہ سے تحقیقاتی کمیٹی قائم کی جس میں آلہ پلیس افسران شامل تھے اور انہوں نے اپنی جو ریپورٹ دی اب وہ انتہائی مبہم قسم کی ریپورٹ تھی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے تھے تاہم جب دباؤ بڑھنے پر ایک دوسری جی آئی ٹی بنائی گئی دوہزار سولہ میں جو ڈی آئی جی سلطان خاجہ کی سربرائی میں قائم ہوئی تھی اصل کریڈٹ اس جی آئی ٹی کو جاتا ہے جس نے بہت طویل مشکت کے بعد ایک اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ دہشتگردی کا دراصل واقعہ ہے اور انہیں سارے شواہد جمع کیے اور جو فیکٹری مالکان ہے چونکہ سارا دباؤ کے بعد وہ یہاں سے دبائی منتقل ہو چکے تھے ان کا بیان ریکارڈ کیا انہوں نے دبائی میں جا کے اور جی آئی ٹی نے اپنی جو ریپورٹ پیش کی اس میں بتایا ہے کہ یہ دراصل دہشتگردی کا واقعہ ہے اور جو مقدمہ ہے اس میں انصداد دہشتگردی کی دفعات شامل کی جائیں اور مقدمے کو انصداد دہشتگردی عدالت میں منتقل کیا جائے جس کے بعد یہ مقدمہ دوہزار سترہ میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں منتقل ہوا تین سالوں میں ایٹی سی کے اندر انصداد دہشتگردی عدالت میں اس کیس کی ایک سو ستر سماتے ہوئیں اور جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا